دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کو بھارت کے سب سے مہان کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو فائنل میں آسٹریلیا سے بولے طریقے سہارنے کے بعد بھارت کے یوہ کھلاری بیچ میدان میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے اور پھر آپ بہیمانی سے لے کر اپنے قراری ہار پر انہوں نے جو کچھ بھی کہہ دیا ان کے بیانوں تو آسٹریلیا کی جیت کا مجھا کرکرہ کر دیا ہے تو آکر کپتان ادھے سہارن سے لے کر سچن راس مشیر خان سے لے کر راج لیمانی نے اب تک کیا اپنی دردنا خار پر کہا کیا کچھ انہوں نے بیمانی کو لے کر کلاسہ کر دیا اس کے بعد تو پورے کرکٹ جگت میں بوال مچا ہوا ہے سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس ہار کی اصلی وجہ کیا ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور آسٹریلیا فائنل میں ایک بار پھر سے ایک دوسرے قیام نے سامنے تھی پھر دنیا کی نظریں اس پر پٹکی ہوئی تھی چونکہ ٹیم انڈیا کے سامنے آسٹریلیا سے تین مہینے پرانا بدلہ لینے کا سنہیرا موقع تھا بھارتی کھلاڑیوں نے اس کے شروعات بھی زبردست کی لیکن آسٹریلیا ایک کھلاڑیوں نے پہلے اپنی دھاکر بلے باجی سے دوستو تیل پر لن بنا ڈالے اور پھر ان کی کاتلانہ گین باجی کے آگے بھارت کا بلے باجی کرم بھی سکھے پتوں کی طرح دھیر ہو گیا لکش کچھ بڑا نہیں تھا ٹیم انڈیا کو آسانی سے جیت حاصل کر آسٹریلیا کو مجھا چکانا چاہیے تھا ہماری ٹیم میں بہت دم تھا کہ ہم اسے حاصل کر پائیں لیکن ایک بار پھر بھائی ہوا جو سالوں سے ہوتا آیا ہے ایک بار پھر فائنل میں ہمارے کھلاڑی چوب کر گئے لیکن اسے درمیان امپائر اور آسٹریلیا نے بھارت تو دھوکہ دیتی ہوئے ایک ایسی بہیمانی کی جس نے اس مقابلے کا پورا پانسہ ہی پرار کر دیا اور ٹیم انڈیا کی ہار کے طرف بڑھنے لگ گئے اور اب اسی کی وجہ سے جیت کے بعد بھی آسٹریلیا کو ہارا ہوا گھنچت کیا جا رہا ہے اور انہیں بہیمان تک بتایا جا رہا ہے حالکہ مقابلے کی بات کرے تو ٹیم انڈیا نے دو سو ترپن دنوں کے جواب میں کیبل ایک سو چونتی سرنوں پر ہی اپنے آٹھ ملے باجوں کو گوا دیا اور اس کے بعد بھارتی ٹیم لکچ کے آس پاس بھی نہیں پہنچ پائی آسٹریلیا نے انڈر آنیٹین ورلڈ کپ میں بھی ہمیں ہرا کر ایک اور ٹروپ ہی اپنے سو کیس میں سجانے کے لیے حاصل کر لی اور اس کے بعد تو بھارتی کھلانیوں کمانوں دل ہی ٹوٹ گیا وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اس کے بعد اب کئیوں نے بیمانی کے مددے کو جاگر کیا تو کئیوں نے اب جو کہا ان کی باتیں سن کر آپ کے بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی جی ہاں دوستو سب سے پہلے تو بھارت کے کپتان ندہ سہارن نے کہا اس سہار پر بلیپ کرنا کافی مشکل ہے ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں مقابلہ جیت جائیں گے لیکن میدان میں کئی ایسی چیزیں ہوئیں جو ہمارے حق میں نہیں گئی میدان میں ایمپائر کی کئی فیصلے تھے جنہوں نے میچ کے ریزلٹ کو کافی پروبابٹ کیا ہم یہاں ایمپائرنگ سے خوش نہیں ہیں ایسا لگا ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک کھیل بھاؤنا کی کوئی بک فکر کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ فائنل ایسے بھی کھیلا جا سکتا ہے وہی سچنداز نے بھی کہا میں نوٹ آؤٹ تھا میں نے ایمپائر سے بھی کہا کہ میرے بیٹ میں گئن نہیں لگی لیکن ایمپائر نے میری ایک بھی بات نہیں مانی میں نے پچھلے ایسی چیزیں ایمپائر سے بھی کہا کہ بھائی میں نوٹ آؤٹ ہوں لیکن انہیں تو کیول بکر سے مطلب تھا ایمانداری کی بھاؤنا تو ان میں تھے ہی نہیں یدی میں میدان میں موجود ہوتا تو میں اپنی ٹیم کو جیت دلا دیتا مجھ سے اپنی ہار برداشت نہیں ہو رہی ہے سب میری گلتی ہے میں اپنے دیشواسیوں سے ماں پھی مانگنا چاہتا ہوں تو وہیں دوستو سرفراس خان کے چھوٹے بھائی مشیر خان کے بھی آکھے نم ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے دیش کو ورلڈ کپ جیتانا چاہتا تھا میں نے ٹونمنٹ میں بھلے یہ اچھا پردرشن کیا ہو لیکن یدی یہ ٹوپ ہی ہمارے گھر نہیں آئی تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے ہمیں کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے تھے لیکن ہم ہار گئے اب اس کے لئے کوئی بہانہ بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہار تو ہار ہوتی ہے چاہیے اب ہم کچھ بھی کہیں اس سے ریزلٹ تو نہیں بتل جائے گا ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اتنی دور جا کر ہار جائیں گے ہم اپنے 140 کروڑ بھارتیوں کے لئے ورلڈ کپ جیتنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو پایا مجھے نہیں پتا اس درد ہم کیسے بھول پائیں گے اس سے برداست کرنا بہت مشکل ہے تو دوستو سچ میں اس فائنل کی ہر کے بعد کیول یا ہی کھلاری نہیں بلکی ہر ایک اندوستانی دوبارہ نراش ہو گیا ہر طرف ماتم کا محول چھائے ہوا تھا لیکن اب آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ آسٹریلیا سچ میں بیمانی سیا میں جیتا ہے ہماری ہار کی اصلی وجہ کیا تھی اپنے رائے میں نیچے کمن کر کے ضرور بتائیں دوستو انڈر نائنٹین وشف کپ کے فائنل میں آسٹریلیا سے ملی ہار پر پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ ٹینس سٹار سانیا کھلاری مرزا کی بھی آنکھوں میں آسو چلگ اٹھے آسٹریلیا کے بیمانی پر سوال کھڑا کرتے ہوئے سانیا مرزا نے جو کچھ کہا اسے سن کر تو پورا ہندوستان انہیں سلام کر رہا ہے تو آخر سانیا مرزا نے ایسا کیا کچھ آسٹریلیا کو لے کر زہر اگلا تو بھارتی یوہ کھلاڑیوں کے لیے تعریف کی یہ سن کر آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے کیسے بھارت کو ایک بار پھر ورلڈ کپ کے فائنل میں ملی کرا رہی ہار کنگاروں کے بیمانی پر کیا کچھ سانیا مرزا نے دیا بیان یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہندر زنگ دھونی اور روحیت شرما میں کون ہے سب سے مہان کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ انڈر نائنٹین وشوکپ کا فائنل مقابلہ بینونی میں کھیلا جا رہا تھا اس رومانچک مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ کچھ خاص نہیں رہا بھارت کی خطرنا گین بازی کے آگے آسٹریلیا کے تین بلے باز بہت جلد پویلین لڈ گئے کیول لنیا آنوے رنوں کے سکور پر تین بڑے جھٹکے لگ گئے لیکن ہیلی ڈکشن اور ہیوج ویم گین اپنی ٹیم کی بھاری کو سمحلہ لیکن دونوں بلے باز بینہ شتک لگائے پویلین لڈ گئے ان کا وکیٹ گرنے کے بعد آلیور پک بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس آور میں دو سو تریپن رنوں تک سات وکیٹ کے نقصان پر پہنچا دیا بھارت کی طرف سے راج لمبانی نے تین وکیٹ جھٹکے تو وہی نمنتیواری نے دو اور سومی پانڈے اور مشیر خان نے ایک وکیٹ اپنے نام کیا آسٹریلیا کے دوارہ دیئے گئے لکشے کا پیچھا کرنے اترے شروعات میں بہترین بھارتی کھلاڑیوں کی خراب پاری رہی بھارت کے تین بلے باز کیول پچپن رنوں کے سکور پر پویلین لڈ گئے لیکن ایک طرف سے ادرش سنگھ میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہ ٹیم انڈیا کے سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے لیکن ایک طرف سے وکیٹ کا پتن ہو رہا تھا ایک سو بائیس رنوں کے سکور پر آٹھ بلے باز پویلین جا چکے تھے اس کے بعد بھی آسٹریلیا گیند بازوں نے اٹیکنگ بلے بازی گیند بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے ایک بلے باز کا وکیٹ او گھار پھینک دیا اور پوری ٹیم کو آل آؤٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم نے ایک بار پھر انڈر نائنٹین وشوکپ کا کھیتاب اپنے نام کر لیا بھارت کی ہار دیکھ کر پورے سٹیڈیم میں سنناٹا چھا گیا وہیں ہندوستان میں مانو مانتم سا چھا گیا وہیں بھارت کی ہار پر تینس اسٹار سانیا مرزا نے بھی آنکھیں نم اپنی کر لیا اور ان کے آنسو چھلک کر آ گئے پھر انہوں نے ٹیم انڈیا کے لیے جو کچھ کہہ دیا اسے سن کر تو پورا ہندوستان اس مہیلہ کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا تو چلیے اب ہم آپ کو سانیا مرزا کے بیان کو سناتے ہیں آخر کیا کچھ بھارت کو ملی ہار پر بھی تعریف کے قصیدیں بڑھتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا سانیا مرزا نے بھارت کی ہار پر نم آنکھوں سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے یوہا کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن دکھایا میں نہیں سوچا تھا کہ آسٹریلیا سے ہماری ٹیم فائنل میچ میں ایک بار پھر ہار جائے گی لیکن ہمیں اس بار بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا میں بہت دکھی ہوں آسٹریلیا کھلاڑیوں نے بہت بیمانی کی سچنداز نوٹ آؤٹ تھے لیکن انہیں بیمانی کر کے آؤٹ کیا گیا یہ بہت گلت ہے آئی سی سی کو اس پر ضرور جانچ کرنی چاہیے میرے لیے ہمیشہ ٹیم انڈیا ویجیتا ہے ہمارے گنباز اور بھلے بازوں نے بہترین پردرشن کر یہاں تک کا سفر تیہ کیا تھا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس میچ پر اس ہار پر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے سانیا مرزا ابھی بھارت کی ہار پر بھاوق ہوتے ہوئے بیان دیا اور ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی اور روحیت شرما میں کون ہے سب سے مہانتم کھلاڑی اور کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں فائنل میں ہار گیا تھا بھارت نمی رنوں پر ہی گر گیا تھے پانچ وکٹ لیکن پھر آدرشنگ کے ساتھ مل کر بھارتی بھلے بازوں نے وہ کرشمہ کر دکھایا کہ تیہاز کے پنوں میں اپنا نام سنیرے اکچھرو میں لکھوا گئے تو آخر کیسے آخری گین تک کھلے گئے اس مہاں مقابلے میں کرکٹ کے ڈیر سو سالوں کے احتیاز پلٹ گیا آخر کس بھلے باز نے آسٹریلیا کے ناک میں کیا دم اور آخر کتنے گین تک چلے اس مقابلے میں کیا ٹیم انڈیا لے پائی کنگارووں سے بدلہ اس کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے تو ساتھ میں ہمارے انتسترک ضرور بنے رہیں دوستو آخر کار تین مہینے تک بدلے کی آگ میں جب ٹیم انڈیا کے پاس آسٹریلیا سے بدلہ لینے کا سنیرہ موقع آکھڑا ہوا تھا ایسی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کا فائنل مقابلہ ویلو مک پاک بنانی کے میدان پر کھلا گیا اس مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان ہوئے بن بیگ ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کے لئے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ہیڈی ڈکشن کے ساتھ سیم کونس تس اترے بھی کو زیادہ دیر تک میدان پر ٹکنے نہیں دیا تیسرے اوبر کی تیسری گین پر سیم کونس تس کو کلین بول کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو پہلا وگڈ سولہ رنوں کے سکور پر ہی مل گیا ہر درشن کا ساتھے نے میدان پر ہوگ بیلو گین آئے اور ان دونوں نے مل کر ٹیم کی پاری کو سمال لیا اور سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھانا شروع کیا ان دونوں بلے باجوں نے مل کر پہلے پاور پلے کے دس اوبر میں اپنی ٹیم کے سکور کو 45 رنوں تک پہنچا دیا اور دیرے دیرے بلے باجی کرتے ہوئے ان دونوں بلے باجوں نے اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پر پہنچا دیا ساتھی اچھی پارٹنرشپ کی طرح بڑھ رہے تھے لیکن بھارت کی خطرناک گین باجی راج لیمانی اور نمتیواری کے آگے آنسٹریلیا کی ٹاپ آرڈر بلے باج گھٹ نے ٹیکنے لگے اور نینہ نموکستان کے سٹور پر تین بلے باج پہلے لڑ گئے